کپڑے ہر سال نہیں پہنتے ہیں جوتہ ہر سال نیا لیتے ہیں پانچ ہزار پیسے گم نہیں آتا اچھا جوتہ ابھی چاند رات میں ریکھنا کہ بزار بھرے ہوگے جوتے کے لیے جوتہیں نہیں پسند آئے گا ساری رات کھجل اتریں گے ملڈے اور پھر جا کے صبح چار وزے واپس آجائیں خالی آت محمد سے کیا ہوا؟ اجیتہ پسندی بھی ہے ساری سے لاکھ پھیرے کے ملڈے دکانوں پر جائیں گے اور دکانوں پر رونگ لگی ہوتی ہے اور بطی جگہ ہوتی ہے اور جناب خیلی بندے بھی ہوتے ہیں اور بندوں کی ماں بھی ہوتی ہیں بندوں کی بہنیں بھی ہوتی ہیں بندوں کی بی 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 بھی ہوتی ہیں بندیں پھر رہے ہوتے ہیں چلos دکانوں نہیںounter اور بی بی اور مہاں بہنے کو دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پانچ ہزار بہت کو جوتہ آتا ہے سال بعد ختم ویس کورٹ تین زار کیسے لائی جاتی ہے چار زار ختم لیکن مزرگو دوستو قرآن پاک ایک دفعہ خرید لو مرتے دم تک ساتھ دے اور پھر جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے معنی سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ دیس لیتے ہیں کہ جب یہ ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو وزو کراتے ہیں غسل کراتے ہیں کفل پیناتے ہیں اور اس کے دھاگے باندھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو قرآن مجید روحانی طور پر جیسے فرشتے روحانی طور پر ادھر ہیں اور اس وقت یہاں سلے در آسمان تک فرشتے فرشتے ہر ایک بندے کے ساتھ تیس سو پینسل فرشتے ہیں ان دو کے علاوہ ہر جوڑ بے ایک فرشتہ ہے رکوالی کرنے والا وہ فرشتے لیدہ نگمان فرشتے لیدہ کرامر کاتبین لیدہ قرآن پاک سننے والے لیدہ اور درست قرآن میں بیٹھنے والے لیدہ اور بسن میں آنے والوں کے طریفے کرنے والے فرشتے لیدہ انگند فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک یہ فرشتے ہوتے ایک وہ ہوتے کہ جو جب قبر میں بندے کو رکھتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں منکر نقی اور اس کو بٹھاتے ہیں قرآن پاک اصل شیل میں باہر آجاتے ہیں یہ کتاب وہ تو قرآن شیل ہے اصل شیل میں باہر آجاتے ہیں فرشتے پوچھے قرآن پاک کا کدھر آئے ہیں قرآن پاک پوچھتے تم کدھر آئے ہو اب دونوں کا مقالمہ چلتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اے قرآن آپ کدھر آئے ہیں قرآن پاک پوچھتے تم کدھر آئے ہو وہ کہتے ہیں بھی سامو کتاب لینے آئے ہیں قرآن پاک کہتا ہے یہ مجھے پڑھتا تھا میں بچانے کے لیے آیا ہوں میں بچانے کے لیے آیا دیکھ لو پڑھنے پڑھانے والوں کو بچانے کے لیے قبر میں جائے گا چھوڑ دے گا بین چھوڑ دے گی یعنی دوست چھوڑ دیں گے بیٹے بیٹین چھوڑ دیں گے چچے تائے سسدماد خالو نانا ماما سب چھوڑ جائیں گے دیکھیں اللہ کی کتاب نہیں چھوڑے گی لیکن اب قبر میں ساتھ جائے گی اور کتاب اللہ کہیں گے کہ میں تو اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں وہ کہیوں میں اللہ نے حساب کے لیے بتایا فر میں تم فرشتے ہو حساب والے میں تو قلام علائی ہوں تو فرشتے کہیں گے آپ ایسے کریں اللہ تعالی سے اجازت لے دیں ہم تو دوڑی پر آئے ہوئے ہیں اس کے حکم سے دوڑی پر اگر آپ کہیں گے تو اللہ سے اجازت لیں تو کچھ نہیں کہتے تو قرآن پاک اللہ سے کہے گا مولا یہ بندہ مجھے پڑتا تھا یہ مجھے سمجھتا تھا یہ مجھے سمجھاتا تھا یہ میری باتیں سناتا تھا یہ باتیں عمل کرتا تھا عمل کرواتا تھا بڑا اچھا آدمی تھا تیرے کلام مجھ سے کلام سے محبت کرتا تھا آج اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے تو مولا کریم میں تیری باردہ بھی اس کے لئے سفارس کرتا ہوں کہ ان فرشتوں کو واپس بلالے اور اس کمر کو جنت کا باہو بنا دیں